نینی تال دودھ سنگھ کے لالکوان استحت آنچل دودھ پلانٹ میں اچانک گیس کا رساب ہونی کا معاملہ سامنے آیا ہے امونیا گیس رساب ہونی سے پلانٹ میں موضود آٹھ کرمیچاری اس سے پربابت ہوئے ہیں اس کے بعد کرمیچاریوں کو حلدوانی کے سوبن سنگ جینا بیس ہسپیٹل میں بھرتی کر بایا گیا ہے جہاں پر جوکٹروں کی دیکھ ریک میں ان کا علاج چل رہا ہے فیلحال پلانٹ کو وند کر دیا گیا ہے یہاں گھٹنا سبح کی بتائی جا رہی ہے SDM پاری توش ورما نے کہا کہ گیس کس کارنوں سے ارساب ہوا ہے اس کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے حلدوانی سیدھی پک ادیکاری کی ریپورٹ ہم تو مارکٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ جیسے ہمیں پتا چلا کہ کچھ گاڑی بریکڈاؤن ہی تو ہم گئے تھے وہاں پر لیکن وہاں کچھ تکبی کی خرابی آئی جس کارن سے پتا چلا کہ کچھ لوگوں کچھ گھال سے ہوئے ہیں کر کے تو گیس ایس رشاؤ کے بارے میں تو میرے کی جانکاری میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ تکنیکی لی فولٹ کچھ آیا تھا ساعت کی جس کارن سے سپلائی بادیت ہوئی تو ہم تورن ہوا تھا ہوا تھا جیس نہیں تھی کنی کارنوں سے زیادہ سمپرک میں آگئے تو اس کے سوڑا پروازی تھی باقی توی ایسا خاص کوئی دکھت نہیں کون سی گیس کی ہے کچھ لوگ سے آپ کے علاوہ پاکی لوگ سے زیادہ نہیں ہوئے گوئی کی لوگ گیس رشاؤ کے جانکاری ابھی ملی ہے اور جو ابھی پرانبک جانچ ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ دو لوگ یہاں پہ ہسپلائیز ہوئے ہیں جنہیں بیس ہسپلائیز میں ایڈمنٹ کیا گیا ہے خلال ابھی خطرے کی ستیتی سے ان کو باہر بتایا جا رہا ہے کارن سے آپ بتایا جا رہا ہے ابھی اس پرشت کارن کوئی اس پرشت نہیں ہے جیسے جانچ کی جا رہی ہے جو بھی کارن ہوں گے اس سے واقف کر آیا جائے گی ماری یہ موکہ کہانا ہے کہ صبح ہی ایک آٹھ بجے آیا ہے اور دوسرا پانچ بجے آیا ہے دونوں سٹیبل کنیشن ہیں پوزیشن کہہ رہے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اور جو آٹھ بجے آیا ہے ان کا بھی انویسٹیگیشن ہوں نے ایک سرے رکھتے ہیں تو کیا سیٹنیاں گیا کون سی گیس رشت ہے یہ امونیا گیس رشت آیا ہے سیدلال ہوں ہمیں وہاں سے آئے ہیں تو سٹیبل ہے وہی موسیقی